اسلام علیکم مائیوٹو فیملی ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپکہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج بہت زبردہ سلام علیکم جی کے ساتھ آج ریو جی ہاں اس کو بنانے کے لیے ہمیں دو گلاس پانی چاہیے آج آپ کے بالوں کی گروت کے لیے بتائیں گے جو اگر آپ اپنے بالوں کیلئے پریشان ہیں تو آپ نے فلیم میں ایک پین رکھ لینا ہے چولے پر ایک پین رکھ لینا ہے اس میں دو گلاس پانی ڈال لینا ہے اور میتھی دانا میتھی دانا جو ہے اسی سبر پور ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں کھانے میں یوز کریں تو جسم سمارٹ ہوتا ہے اگر بالوں کے لیے یوز کریں تو بالوں میں مضبوطی گروت اور آپ کا جو گنجپن ہے اس کو ختم کرتا ہے یہ نیکسٹ انگریڈین جس میں ایج ہوگا وہ ہے کلونجی ایک چمج جب آپ نے اس کو پکا لینا ہے اچھے طریقے سے تو یہ بہت ہی زبردہس میجیکل آپ کا ایک ٹونک بن جائے گا اور جب آپ نے اس میں ساتھ آپ کو اس کا پلائے بھی بتاؤں گی کیونکہ بہت سے لوگ اپنے بالوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوت ہیر لائنز جو ہوتی ہیں وہ نظر آنے لگ جاتی ہیں بالڈنیس آ جاتی ہے بالوں میں گنجا پناہ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں تو آج جو میرے میں جی لائیں ہوں ویورز یہ آپ کی ساری پرابلمز کا سلوشن ہے اب السی کے بیج اس میں ایک چمج ڈالنے آپ نے انگریڈینٹس آپ گھور سے دیکھ لیجئے گا میں نے اس میں میتھی دانا ایک چمج ڈالا ہے کلونجی ایک چمج ڈالی ہے اور السی کے بیج ایک چمج پیاز اس کے اندر آپ کٹنگ کر پتک کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایسی ڈالا ہے کیوں کہ اس کو ابھی ہم نے اور چار جوہے ہم نے اس میں لیسن ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو پھر گرائنڈ تو یہ ہو جائے گا آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تب تک آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے ویورز جب تک دو گلاس پانی ایک گلاس نا رہ جائے ٹھیک ہے جی تب تک چمج ہلاتے رہna ہے اور چاہے اس کو دھاپ کی رکھ دیں آپ پانچ کی منٹ کے لیے تو آپ کا پانی بوائل ہو جائے گا تاکہ جو سارے یہ دیکھیں باپ کے سامنے ہیں پیاز بھی اس میں کھل گیا ہے اور یہ سارے انگریڈنٹس میں شامل ہو گیا ہے پانی بھی ہاف رہ گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک گرائنڈر میں آپ نے جگ میں اس میں ڈال کر اس کو آپ نے گرم گرم ہی آپ نے اس کا ٹھنڈہ ہونے کا بیٹنگ کرنا ہے کیونکہ السی کے جو بیج ہوتے ہیں وہ جل فارم میں آجتے ہیں اور پھر وہ گرائنڈ بھی نہیں ہوتے جب آپ نے گرم گرم گرائنڈ کر لینا ہے تب جو ہم نے اس کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے سیو میں چھلنی سے یا کسی مل مل کے کپڑے میں بھی آپ اس کو ایزیلی چھان سکتے ہیں تو جب اصل چیز تو ہم نے اب ہمیں جو چاہیے وہ ہوگا اس کا پلپ جو مطلب جو ہم نے چھاننا ہے نا وہ ہمیں چاہیے تو ابھی پر یوز کرنے کا طریقہ ہے اس کا یہی ہے کہ آپ نے جب شاور لینا ہے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اس کا پلپ آگیا ہے اور ہم نے اس کو چمس سے ہلا لینا ہے اچھا طریقے سے جو آپ نے اس کو سارا گرائنڈ کر لی ہے اس کو باریک سا جو صفوف ہے یہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے جو ہم نے سیو سے سٹین کیا ہے تو پلپ ہمارے پاس آجے گا گریوی اس کی تو اس کے بعد آپ نے اس کو لگانے کا میتھد یہی ہے کہ آپ نے اس کو اپنی روٹس میں لگانا ہے اچھا طریقے سے ایون کہ آپ کے اگر بال جو ہیں وائٹ آگے ہیں روٹس آپ کی وائٹ ہو گئی ہیں گری ہو گئی ہیں تو آپ اس کو نیچرل آپ کے بلیک ہو جائیں گے آپ کے بالوں کا جو پرابلم ہے جو ہیر فال ہے آپ کی وہ بھی اس کا یہ سلوشن ہے یہ آپ نے اس کو ویک میں دو بار تو مست اپلائے کرنا ہے ویورز اور ایک گھنٹہ لگانے کے بعد بالوں میں شاور کیپ یا شاپر چھوڑا لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جب ایک گھنٹے بعد واش کرنا ہے اس کو یہ کہ پیاز اس میں ڈل ہے تو آپ کو ذرا اس کی فرگرنس اچھی نہیں لگے گی اس لئے آپ اس کو ڈھانپ لیجئے گا ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو ڈھانپ لینا ہے تو ایک گھنٹے بعد آپ نے مائلڈ شیمپو سے آپ نے اس کو شیمپو کر لینا ہے بالوں کو دھول لینا ہے دو بار شیمپو لگائیے گا تاکہ اس کی سمیل بھی نکل جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا ابھی بھی یہ دیکھ لیں یہ گھاڑا گھاڑا جو ہے ہم نے اس کو اچھے سے اس کا آپ نے بہت اچھے سے اس کا پلپ نکال لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو سٹین یہ کر لینا ہے یہ والی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے اس کے علاوہ ویورز آپ کھانے کی روٹین اپنے ٹھیک رکھیں ٹھیک ہے جی اپنے بالوں کو بھی کم از کم دو تین بار اپنے بالوں کو ضرور کوم کیا کریں اس کے علاوہ وارٹر انٹیک زیادہ کیا کریں اور آپ نے وارٹر انٹیک کرنا ہے سیزنل فروٹس کھانے ہیں یہ چیزیں بھی آپ ساتھ میں رکھیں تاکہ آپ کے جو بالوں کی جو فیر فال ہے اس سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے ٹھنڈے پانی سے بالوں کو واش کیا کریں زیادہ گرم پانی بھی ریوز نہ کیا کریں وہ بھی آپ کی روٹس کو ویک کرتا ہے اور ابھی تک میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں اور میں آپ کے لئے اچھے اچھی ریمیڈیز لے کر آتی رہوں تو اب یہ دیکھ لیں سارا میں نے اس کو پل لیا ہے سیو میں سٹینر میں تو آپ نے اس کا یوز کرنا ہے تو آپ کو بہت اچھا ریزارٹ ملے گا اور بہت ایک بار کے لگانے سے ہی بالوں کا جو گرنا ہے جھڑنا ہے بالوں کا وہ سولب ہو جائے گا بہت اچھا سا یہ ہیئر میجیکل ٹونک ہے جب آپ نے اس کو یہ دیکھ لیا ہے اب ہمارے پاس آگیا ہے یہ اچھے سے آپ اس کو اپنے ہیئر پر اپلائے سر پر اپلائے کر سکتے ہیں تو ویورز جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو بہت ہی اچھا آسم ریزارٹس آئے گا بہت جلدی آپ کے بال دنوں میں لمبے اور گھنے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے بال ایسے اگر گھنگریالیں ہیں تو رشمی ہو جائیں گے اگر ویک ہیں تو سٹرونگ ہو جائیں گے اور اگر وائٹ ہیں تو بلیک ہو جائیں گے میری ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کے جگہ اللہ حافظ